ملیٹنٹوں ملیٹنٹوں میں دو سے تین ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں جس کے آدار پر یہ آپریشن رات قریب تین بجے شروع کیا گیا تھا اور پورے ایریا کا کورڈن آف کر کے ہر انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا تھا اور صبح جیسے ہی سورج کی کرنے نکلی آپریشن کو ریزوم کیا گیا اور انشیل سٹیج میں سینہ کے چار جوان اور جمہ کشمیر پولیس کا ایک آفیس سر گمبی روپ سے غائل ہو گیا انہیں ترنت ہسپیٹل پہنچایا گیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ہم اس وقت اسی سپارٹ سے محض دو سو میٹر کی دوری پر کھڑے ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو یہاں سے پوری طرح سے سیل کر دیا گیا تھا اور جیسے ہی یہ انپوٹ رات کو ملا تھا اس کے بعد یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا اور دو ملیٹنٹوں کے شو جو ہے وہ برامت کر لیے گئے ہیں ان کا ہتھیار اور جو باقی سامان ہے وہ بھی ریکاور کیا گیا ہے نسندے ہی سرکشہ بلوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفل آپریشن مان مانا جا رہا ہے کیونکہ جمہور کشمیر میں بدان سبا کے چناؤ ہو رہے ہیں تیسرے چرن کے متدان نورت کشمیر میں ہو رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ ملیٹنٹ جو ہے کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے فراق میں جو تھے یہاں پر پہنچے تھے اور لیکن اس کی جانکاری پہلے سے ہی سرکشہ بلوں کو ملی اور اس کے بعد یہ آپریشن لانچ کیا گیا اور دونوں ملیٹنٹوں کے شو جو ہے وہ برامت کر لیے گئے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس عل تاکہ میں سرچ آپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری ہے ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ مارے گئے ملیٹنٹ لوکل ہے یا پھر فارنرز ہے اور کس سنگٹھن سے ان کا سمبند ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن جمہور کشمیر پولیس کا ماننا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سفلتا ہے کہ دو ملیٹنٹ کے باڈیز جو ہے وہ ریکوور کی گئی ہے پھلال ان کی ایڈنفیکیشن کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل کی جا رہی ہے نسندے ہی تیسرے چرن کے ماتدان ہونے سے پہلے ساؤت کشمیر کے کلگام علاقے میں ایک بڑے آپریشن کو انجام دینا اور بینا کسی کیجیولٹی کے دو ملیٹنٹوں کو مار گرایا جانا سرکشہ بلوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے ہم اس وقت کلگام کے عدی گاؤں میں موجود ہے جہاں پر سرکشہ بلوں اور ملیٹنٹوں کے بیچ قریب دس گھنٹے سے زیادہ دیر تک مدبیت چلی اور دو ملیٹنٹوں کو مار گرانے میں سرکشہ بلوں کو سفلتا حاصل ہوئی ہے مارے گئے ملیٹنٹوں کے پاس سے ان کا ختیار اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا ہے ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر وہ سپارٹ ہے جہاں پر ملیٹنٹوں کو ٹرپ کیا گیا تھا اور آپریشن چلایا گیا تھا رات قریب تین بجے کے آس پاس جیسے ہی سرکشہ بلوں کو یہ انپورٹس ملے تھے کہ اس علاقے میں دو سے تین ملیٹنٹس کی مومنٹ دیکھی گئی ہے حالانکہ اندیرہ ہونے کی وجہ سے آپریشن کو رات بر جو ہے ہولڈ پہ رکھا گیا لیکن سورج کی کرنے جیسے ہی صبح نکلی تو آپریشن کو جو ہے ریزوم کیا گیا اور انشیل سٹیج میں سینہ کے چار جوان اور جمعہ کشمیر پولیس کا ایک جوان جو ہے وہ گائل ہوا انہیں ترنت ہاسپیٹل میں شفٹ کیا گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن آپریشن جو ہے ابھی بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے دو ملیٹنٹس کے شعو اور ان کا خطیار جو ہے وہ برامت کر لیا گیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ پورا ایریا جو ہے کارڈن آف ہے ایک بہت بڑا رہائشی علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں سائیڈ میں اگر آپ نظر دھڑائیں گے تو آپ کو ایک طرف سے سیبوں اکروڑوں کے باغ اور دوسری طرف سے جو ہے بڑے بڑے خیت جو ہے وہ نظر آئیں گے اور اس لیے جیسے ہی رات کو قریب تین بجے کے آس پاس سرکشہ بلوں کو یہ انپوٹ ملا کہ یہاں پہ ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں اس کی جانکاری کے آدار پر ہر انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو جو ہے رات میں ہی سیل کر دیا گیا اور رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے آپریشن کو جو ہے رات بر ہولڈ پہ رکھا گیا اور صبح یہ آپریشن جو ہے شروع کیا گیا دس گھنٹے سے زیادہ دیر تک یہ آپریشن چلا دو ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے نسندے ہی جمہو کشمیر میں بدان سبا کے چناو چل رہے ہیں بڑے نیتا جو ہے وہ چناوی ریلیوں میں مصروف ہے پردان منطری نریندر موڈی جمہو کے دورے پر ہے وہ وہاں پہ ریلی کر رہے ہیں اور کشمیر کے نورت کشمیر کے کلگام بارا ملہ اور بانڈی پورا میں ایک اکٹوبر کو تیسرے چرنگ کے لیے متدان ہونا ہے اور اس سے پہلے ساؤت کشمیر کے کلگام میں یہ ایک بہت بڑا سفل آپریشن مانا جا رہا ہے جس میں بینہ کسی بڑے نقصان کے جو دو ملیٹنٹوں کو مار گرانے میں سرکشاہ بلوں کو سفلتہ حاصل ہوئی ہے حالانکہ چار جوان آرمی اور جمہو کشمیر پولیس کا ایک آفیسر جو ہے وہ ضرور گائل ہوئے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے لیکن سرکشاہ بل جو ہے اسے ایک بہت بڑے اور سفل آپریشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں فیلال مدبید ختم ہو چکی ہے لیکن سرچ آپریشن اس علاقے میں ابھی بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے کیمرامین محمد اسلام کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی کلگام